اللہ 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 الل بلکہ لادو کے بچے پر زوار ہو کر کے جس پر کبھی کوئی بیٹھا نہیں تھا اس میں وجہ پرویش کر رہا ہے اور یہ اسلام میں وہ وجہ پرویش کرتا ہے اس وشہ پر ہم نے آج منن کیا ہے اور آج راتری میں پھر اس بات پر منند کریں گے پریز ڈالورڈ ہاللیلویہ پریز ڈالورڈ میری آواز آپ سب کو آ رہی ہے ہاللیلویہ پریز ڈالورڈ ہاللیلویہ پریز ڈالورڈ اور میں وشواس کرتا ہوں کہ میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے جہ مسیح کی شکون سسٹر جہ مسیح کی نومی سسٹر پریز ڈالورڈ اور آج ہم لوگ آج اس بات پر بنن کریں گے اس بات کو جانیں گے جو ایک وشیش دن ہے میرے پریوں جو بھی وشیش دن ہمارے جیون میں آتا اس کا آنند مجھے اور آپ کو پورا لینا ہے ہاللیلویہ اللہ کیونکہ پر بھول اپنے بچن کے دورا میرے اور آپ کے جیون میں کیا کرتا ہے کار کرتا ہے ہاللیلویہ پریز ڈالورڈ اور میشہ کا دنواد ہوں تو آئیے ہم سب پراتھنا میں چلیں گے اور میسیس چیپنم ڈیویڈ ہماری پراتھنا میں اگوائی کریں گے پریز ڈالورڈ پریز ڈالورڈ آئیے ہم پراتھنا کریں دھنے واد دھنے واد دھنے واد پیتہ پرمیش ہم آپ کا دھنواد دیتے ہیں پتہ پرمیشہ آج کی سندر سمیں کے لیے آج کی سندر راتری کے لیے پتہ پرمیشہ کی پروجی آپ نے اب تک ہمیں سنبھالا ہے پتہ ہم آپ کا دھنواد دیتے ہیں دھنواد دیتے ہیں پتہ پرمیشہ کی پروجی آپ نے اس گھڑی تک پتہ پرمیشہ اپنے انگرہ میں ہمیں بڑھایا ہم آپ کا دھنواد دیتے ہیں پتہ اور پروجی آج کی اس پویتر دن میں پروجی آپ نے ہمیں سرکشی ترکہ اور اس یوگی ٹھرائے پتہ کہ پروجی آپ کے بہن میں جا کر پروجی ہم آپ کو دھنواد دے پائیں خدا دیش و راجہ اور پروجی اس دن کو یاد کرتے ہیں جب پتہ پرمیشر آپ نے ایریشلیم میں پتہ پرمیشر پرویش کیا پتہ پرمیشر اور لوگ کس طرح سے پتہ پرمیشر ہوشنہ کو پکارتے ہوئے آپ کا سواگت کر رہے تھے پتہ پروجی اس دن کو ہم یاد کرتے ہیں پتہ پرمیشر کہ کس طرح سے خدا دیش و راجہ آپ نے ایریشلیم میں پرویش کیا اور لوگ ناری لگا رہے تھے پتہ آپ کے رہاں میں کپڑے بچھا رہے تھے پتہ پروجی اس دن کو ہم یاد کرتے ہیں پتہ پرمیشر وہ آوازیں پتہ پرمیشر جو آج اس سنسار میں کھو گئی ہیں خدا دیش و راجہ پراثہ و انتی کرتے ہیں خدا مند وہ آوازیں پھر سے پتہ پرمیشر آپ کے ناروں میں پرویش آپ کی جہدے کار میں بدلنے پائے پتہ پرمیشر کیونکہ پتہ ہم جانتے ہیں کہ اس بڑے ولی دان کو پتہ پرمیشر آپ نے ہماری خاتر دیا پتہ آپ نے ہماری خاتر اپنے لہو کو بہا دیا اس قیمتی لہو کو بہا دیا پتہ پرمیشر پراثہ و انتی کرتے ہیں اس لہو کے دورہ پتہ پرمیشر آپ ہمیں پاک ساف کریں پوتر کریں خدا مند تاکہ آپ کے لہو کے دورہ پتہ پرمیشر ہم ہر گناہوں سے ہر اپنے پاپوں سے ہر برے کاموں سے برے صبحوں سے پتہ پرمیشر مکت ہونے والے بن سکی خدا مند کیونکہ پرویش آپ کا لہو ہر پاپوں سے ہمیں شد کرتا ہے پتہ پراثہ و انتی کرتے ہیں آپ کے پریم کو پروجیم جان سکے خدا مندیش راجہ اور پتہ پرمیشر صرف اپنے سوارت کے لئے خدا مند آپ کے پاس نہ آئے بلکہ پتہ پرمیشر آپ کے پریم کے لئے پتہ پرمیشر ہم کی نزدیکی میں آنے والے بنے پتہ پرمیشر پراثہ و انتی کرتے ہیں کہ آج کی راتری میں جب پتہ پرمیشر اس دن کو ہم یاد کرتے ہیں جب آپ نے اور جبکہ آج وچن کے دورہ جب آپ ہم سے بات کرتے ہیں پتا ہم سب اپنے آپ کو پروجی شنے کرتے ہیں پتا تاکہ خداوندیش راجہ اپنے آپ کو آپ کے وچن سے ہم بھر سکے پتا پراتھا بنتی کرتے ہیں جتنی بھی بھائی بین اس سمیں پروجی آپ کی سنگتی میں آئے ہیں پتا ہر ایک کو نام بنام آشیش دینا پتا ان کے پریوار جنوں کو آشیش دینا خداوند اور پروجی پراتھا بنتی کرتے ہیں سبھی جن ایک من ایک چت ہوگا پروجی آپ کی آواز کو سننے کے لئے تیار ہو پتا پروجی آپ اپنے ہم اپنے منوں کو پروجی آپ لئے تیار کر سکے ساری وستہ کو سارے باتوں کو پتا پرمیشہ آپ کی کنٹرول میں کرتے ہیں پتا آپ کی پستیتی ہمارے بیچ میں ہونے پائے جبکہ آپ کا باعدہ ہے جب آپ کے نام سے دو یا تین ہوں گے پتا پرمیشہ آپ ان کے بیچ میں ہوں گے پتا اور ہم جانتے پتا ہمارا بھی شواس ہے کہ آپ ہر دن ہر راتری پتا پرمیشہ جب ہم ڈیلی ڈیووشن میں سبھی بھائی بین جنتے پتا آپ ہمارے ساتھ ہوتے پتا اور ہماری پراتروں کو سن کر اس کا اکترہا و آمین میں دیتے پتا ہم آپ کا دھنواد دیتے پتا پویترات مہمائی ساہتہ کرنا تاکہ پتا پرمیشہ کے آواز کو سن سکے اور پتا پرمیشہ کے آواز کو سن کر اس پر چلنے والے بن سکے بشیش طور سے آپ کے داس کو پتا آپ کے ہاتھوں میں سوپ دے تاکہ پتا پرمیشہ کے مات بھی ہم سے جو آپ کا وچن پتا پرمیشہ برے بیچ میں آنے والا پتا پرمیشہ ہونے دیجئے آپ ہم سب کی دے پراناتو پرو جی آپ کا کنٹرول رہنے پائے پتا اور آپ کے داس کا مکھ ہو لیکن واری پتا پرمیشہ آپ کی ہونے پائے ہماری سپراتنہ کو پویتراتمہ کے گوائی میں پرمیشہ مسئل کے نام سے ہم مانگ لیتے ہیں آمین 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 آلیلویہ آلیلویہ آپ سبی کو جی مسیح کی تو آئیے پرمیشہ کی میں ہم اس گیت کو گائیں گے اور سچ میں میرے پریوگ یہشو نام وہ آلہ نام ہے جو سب ناموں میں شریشت ہے پریز دلال آلیلویہ پریز دلال بجے بہیا جی مسیح کی پروب آپ کاشیز دے آلیلویہ آلیلویہ موسیقی 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 ہے ہے ہم حلیلویا سندر بچان کے لئے لوگا رچی سو سمچار اور اس کا انیس آدھیا اور اس کے 28 پرس لوگا رچی سو سمچار اس کا انیس آدھیا اس کا انیس آدھیا ہم جائیں گے چالیس پت اور یہاں خدا کا کلام فرماتا ہے یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلیم کی اور ان کے آگے آگے چلا جی ہاں ہلیلویا کون جا رہا یشو مسیح آگے آگے جا رہا آج کا جو وشیج دن ہے وہ وشیج دن یہ ہے کہ یروشلیم میں وجہی پرویش ہو رہا ہے کس کا یروشلیم میں یشو مسیح کا ویجائی پرویش ہو رہا ہے اور آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ کس پر سوار ہے اور کیسا ہے جب وہ چیتون نامک پہاڑ پر بیت فگے اور بیتنیا کے پاس پہنچا کون ایشو مسیح اور تو اس نے اپنے چیلوں میں سے دو کو یہ کہہ کر بھیجا اب دو چیلوں کو انہوں نے لیا پریز ڈالورڈ پریز ڈالورڈ روئی خداون تمہیں بہت آشید دے سیم ٹی یو سیم ٹی یو اور خدا خدا باپ مجھے اور آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ایسے ہی میں اور آپ نہیں ٹڑے میں ہمیشہ اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ جب جڑتے ہیں تو خدا مجھ سے اور آپ کو کچھ نہ کچھ بتانا چاہتا ہے اور وہ چیتون نامک پہاڑ پر بیت فگے کے بیتنیا کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے دو چیلوں کو یہ کہہ کر بھیجا کیا کہہ کر کے بھیجا اس بات کو دیکھیں گے پریز ڈالورڈ اور وہ کہتا ہے سامنے کے گاؤں میں جاؤ حالیلویہ ربو یشو مسیح کو سب کچھ معلوم ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے سب کچھ معلوم ہے ایک نیوجت چیزیں ہیں یہ سب یہ سب نیوجت ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں پہنچتے ہیں گدی کا بچہ جس پر کبھی کوئی سوار نہیں ہوا تمہیں بنا ہوا ملے گا اسے کھول کر لے آؤ ربو یشو مسیح میرے اور رات کے جیون کا ایک نیوجت بنا رکھا اس میں وہ ایک یوجنا ہے ایک نیوجت سمیہ ہے ہر ایک کاموں کو کرنے کا تو میرے پریے بھائی بہنو جیسے ربو یشو مسیح نے یہاں کہا آپ نے دو چھے لوگ کو کہا جاؤ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اس میں پہنچتے ہی تمہیں گدی کا بچہ ملے گا ہالیلویہ پریز دلوڈ پرمیشکر دھنیواد ہو میرے اور آپ کے جیون کو بھی پربو یشو مسیح بلکل نیوجت طریقے سے رکھتا ہے لیکن میں اور آپ کیا ہے اس بات کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور کہتے ہیں پربو تو نے میرے جیون میں یہ کیا کر دیا میرے میں کٹھنائیاں آ رہی ہیں میری پریشانی ہو رہی ہیں میرے بچوں کے نوکری نہیں ہے میرے میرے جیون میں کچھ نہیں ہو رہا لیکن میرے پریو خدا کی ایک یوجنا ہے ایک نیت سمیہ ہے اوہ سے نیت سمیہ کے انصار اور نیت باتوں کے نیت سمیہ کے انصار ہی کیا ہوتا ہے کام ہوتا پریز دلوڈ ہالیلویہ اب میں ایک بات آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کون کون ہے جو پربو یہشو مسی کا گدہ بننا چاہتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ میں پربو یہشو مسی کا کیا ہوں گدہ ہوں ہالیلویہ پریز دلوڈ گدہ اور گھوڑے میں انتر ہوتا ہے میرے پریو پریز دلوڈ پرمیشر خداون یہشو مسی گھوڑے پر سوار ہو کر نہیں آیا جی ہاں گھوڑے پر سوار ہو کر نہیں آیا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ گدی کا ایک بچہ لاؤ اور جس پر کوئی سوار نہ ہو آؤ ہالیلویہ اور میں کہتا ہوں کہ میں پربو یہشو مسی کا گدہ ہوں اور آپ بھی اس بات کو کہیے کہ میں اور آپ جو ہیں پربو یہشو مسی کے گدے ہیں اور ہم جیسے لوگوں پر ہم گدھوں پر پربو یہشو مسی سوار ہو کر چلے ہالیلویہ کتنی خوبصورت بات ہے کوئی یہ کہنے کو تیار ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہشو مسی کا گدہ ہوں پربو یہشو مسی میرے پر بیٹھ کے ییروشلم کو جائے ہالیلویہ پریز دلور کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ مجھ جیسے گدے پر سوار ہو کر یہشو مسی سوار رہے اور سوار ہو کر چلے پریز دلور کیا کبھی آپ نے گھوڑے کو دیکھا گھوڑے کا جو طریقہ ہے گھوڑا ایک تنوہ گھوڑا ہوتا ہے وہ ایک اونچائی ہوتی ہے اس کی اور وہ بڑا سیدھے دیکھ کے چلتا ہے اس کی نگاہیں بلکل سیدھی ہوتی ہیں ہالیلویہ پریز دلور اور گھوڑا کیا سو ہوتا ہے گھوڑا بڑا نمبر ہوتا ہے گھوڑا بڑا سیدھا ہوتا ہے اس کے پاس کوئی سوال نہیں ہے پرویشو مسی نے کہا کہ اس گھوڑے کے بچے کو لے کے آؤ جس پر کوئی کبھی سوار نہیں ہوا اور جو گھوڑے کو ہم نے دیکھا ہے گھوڑا ایسے سیدھا 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 چلتا ہے ہالیلویہ گھوڑا تو گھوڑے کو تو تناوہ ہوتا ہے اور بڑی تیزی سے گھوڑا چلتا ہے لیکن یہ گھوڑا جو ہوتا ہے یہ بیچارہ سیدھا ایسے دیکھ کر چلتا ہے نظروں کو جھکا کر چلتا ہے ہالیلویہ پریز دلور فرمیشہ کا دھنیوا دو اور پربو ییشو مسیح کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں بندھا ہوا ملے گا ہالیلویہ آپ اور میں بھی ییشو مسیح کے گدے بن جائیں اور پربو ییشو مسیح آج مجھ پہ سوار ہو کے چلیں اگر آج وہ مجھ پہ سوار نہیں ہوتا تو میرے پریو میں آپ کے ساتھ کلام نہ بات رہا ہوتا جی ہاں میں ییشو مسیح کا گدہ ہوں اور ییشو مسیح مجھ پہ سوار ہے اگر میرے پہ وہ سوار نہ ہوتا میرے پریو تو آج میں آپ کے ساتھ بچن شیئر نہ کر رہا ہوتا ہوں تو گھوڑے میں اور گدے میں انتر ہے گدہ بڑا سیدھا ہوتا ہے بس وہ مارڈ ہوتا رہتا ہے چلتا چلے جاتا ہے جو اس پہ بیٹ گیا وہ اسی کے انصار چلتا رہتا ہے لیکن گھوڑے کو دیکھا نا گھوڑا چلتا ہے وہ اس کے دونوں پر آنکھوں کے پاس کیا لگائے جاتا ہے وہ ایسے کر کے اس کا چشمہ دکھائے لگائے جاتا تاکہ وہ سیدھا دیکھیں ہالیلویا کیونکہ وہ راستہ بھٹک سکتا پریز ڈلوڑ اور وہ کہتا ہے جس پر کوئی سوار نہیں ہوا بندہ ہوا تمہیں ملے گا اس کا کھول کر لے آؤ اور کیا خوبصورت بات ہے کہ پروی یشو مسیح اس گدے کے بچے کو لے آیا جس پر یشو مسیح کے پاس وہ لے آئے چلے ہالیلویا کتنے خوبصورت بات کتنا بھاگشالی ہوگا وہ گدھا جس پر یشو مسیح چل گیا ہے ہالیلویا یشو مسیح بیٹھ کے آیا کتنا بھاگیوان ہوگا وہ گدھا بھاگشالی ہوگا وہ گدھا ہالیلویا اور اکتیس پت کہتا ہے یدی کوئی تم سے پوچھے کہ اسے کیوں گھولتے ہو تو یہ کہہ دینا کہ پرو کو اس کا پریوجن ہے ہالیلویا میرے پریوں میرے عزیزوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کی میں اور آپ میرے اور آپ کے پاس اگر کوئی پربو کے کام کے لیے آتا ہے تو ہم دس سوال کرتے ہیں یہ کون ہے یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا اور وہ کہتا ہے یدی کوئی تم سے پوچھے تو کہہ دینا کہ پرو کو اس کا پریوجن ہے دھنیوات کی بات ہے کہ پرو کو اس کا پریوجن ہے ہالیلویا اور 32 پت کہتا ہے جو بیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے کہا تھا ویسے ہی پایا دیکھئے میں اور آپ میں اور آپ کیا کرتے ہیں میرے اور آپ تو سمجھ نہیں پاتے کہ پرویشو مسی کی پرویشو پتہ کی میرے پرتی اور آپ کی پرتی کیا یوجنا ہے کیا چاہتا ہے پرویشو مسی کیسے ہے وہ یوجنا اور یہاں پر یہاں پر جیسا وہ جو دو ویکتی دو چیلے بھیجے گئے تھے جو بھیجے گئے تھے ان کی چندہ ان کو بلکل ویسا ہی پایا گیا ویسے ہی تھے وہ حالیلویہ پرمیشہ کا دھنیواد پرمیشہ کا دھنیواد ہو کہ وہ ویسے ہی پایا اور تیتیسوہ پتہ کہتا ہے جب وہ گدے کے بچے کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے اس سے پوچھا اس بچے کو کیوں کھولتے ہیں حالیلویہ جب اس گدے کے بچے کو کھولا گیا تو اس کے مالک نے پوچھا بھئی یہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو تو انہوں نے کہا چوتیس میں پت میں کہا پرمیشہ کو اس کا پریوجر ہے حالیلویہ کیا خوبصورت بات ہے کہ پرمیشہ کو اس کا پریوجر ہے کیا جب آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں تو کیا آپ یہ احد کرتے ہیں کہ پرمیشہ کے کاموں کے لئے اسے استعمال کروں گا پرمیشہ کی سیوہ میں اسے لگاؤں گا پرمیشہ تُو نے مجھے جیون دیا ہے اس جیون کو میں تیرے لئے خرچ کروں گا تیرے لوگوں کی سیوہ کے لئے خرچ کروں گا تیرے پرچار کے کاموں کے لئے اپنے جیون کو خرچ کروں گا جو گاڑی پرمیشہ تُو نے دیا ہے اس گاڑی کو میں پرمیشہ تیرے کاموں میں لگاؤں گا تیرے کاموں میں یہ استعمال کی جائے تھی جائے گی اور تیرے پرمیشہ تیرے سیوہ کو لانے اور لے جانے کا بھی کام کرے گی جب پرچار کے لئے جائیں گے ہالیلویا کیا سوچتے ہیں اس بات کو آپ نے کبھی کہا اس بات کو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے جب اسے کھول رہے تو اس کے مالک نے پوچھا اس کو کیوں کھولتے ہو تو انہوں نے کہا پرمیشہ تیرے بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ کا گھر آپ کی گاڑی آپ کا جیون آپ سم پرمیشہ کے لئے استعمال کی جا رہے ہیں اور آپ کو پربو کا پریوجن ہے ہالیلویا جب پربو کو آپ کا پریوجن ہے تو میرے پریوجن جان لو کہ آپ کا جیون صدر چکا ہے اور آپ کے جیون پر آشیشوں کے بھنڈار ہیں اور پہترزہ پت کہتا ہے وہ اس کو ییشو کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر ییشو ڈال کر ییشو کو اس پر بیٹھا دیا جب وہ جا رہا ہے وہ اپنے کپڑے مار میں مچھائے جاتے جائے ہالیلویا کیا خوبصورت بات ہے کیا آنند کی بات ہے کہ پربو ییشو مسیح جب اس گدے پر بیٹھ گیا تو انہوں نے یہ سوچا جب میرے عورات کے اپر ییشو مسیح سوار ہو جاتا ہے تو ہمارے جیون بدل جاتے ہیں اور اس گدے کی کوئی پوچھ نہیں تھی اس گدے کا کوئی مطلب نہیں تھا لیکن جب ییشو مسیح اس گدے پر سوار ہو گیا تو کیا خوبصورت بات ہے کہ اس کے چلنے کے اس تھان پر کپڑے بچھائے جانے لگے ہالیلویا لوگوں نے اپنے کپڑے اتار کر کے کپڑے چادریں بچھانے شروع کر دی کہ ییشو مسیح کا جو گدھا ہے وہ چلے اور ییشو مسیح اس پر چلے ہالیلویا پرمیشر کا دھنیوا دو اور وہ کہتا ہے اس پر جہاں وہ جا رہا تھا اپنے اپنے کپڑے مار میں بچھاتے جاتے تھے ہالیلویا کتنا سممان دے رہے تھے وہ اس کو راجہ بنانا چاہتے تھے اور کس لیے راجہ بنانا چاہتے تھے اس لیے وہ ایک اس کو دنیاوی راجہ بنانا چاہتے تھے چونکہ انہوں نے وہ کریش میں دیکھے تھے اس نے ییشو نے لوگوں کو زندہ کیا تھا جیوان دیا تھا آشی سے دیدھی مرکتی والوں کو جیوان دیا تھا اور سب سے بڑی بات کہ اس نے بھوجن کھلایا تھے یہ سب باتیں ان کے ساتھ گڑے اس لیے وہ بڑے آنند تھے اور کہتا ہے جب وہ جیتون پہاڑ کی ڈھالان پر پہنچے چیلوں کی ساری منلی ان سب سامت کے کاموں کے کارن جو اس نے دیکھے تھے آنند تھوکے بڑے شب سے پرمیشن کی ستوٹی کرنے لگے جیسے میں نے آپ سے ایک بات کہی کہ یہ کیوں ایسا کیوں ہو رہا تھا پرمیشن مسیح کے لیے کیوں وہ گڑے کے اپر گڑے کے نیچے جب وہ جلنے جا رہا تھا وہ راجہ بنانا چاہتے تھے وہ راجہ کی طرح اس کا سواگت کر رہے تھے اور میرے پریوں نکٹ آتے جیتون کے پاڑی پر چینوں کی ساری منلی چینوں کی ساری منلی منلی ان سامرت سامرت کے کاموں کو ہلیلویہ سامرت کے کارن کو جو انہوں نے دیکھ کاموں کو جو انہوں نے دیکھتے بڑے آنان دیتے ہیں بڑے شب سے پرمیشن کی ستوٹی کر رہے تھے ہلیلویہ کیا جب آپ کے جیون میں آشیشیں آتی ہیں کیا آپ کے جیون میں برکتیں آتی ہیں آپ کے بچے ایک جگہ ایک اس تھان پر آ جاتے ہیں انہیں ایک اچھی نوکری مل جاتی ہے ان کا جیون سمر جاتا ہے تو وہ بڑے شب سے پرمیشن کی ستوٹی کر رہے ہم پرمیشن کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے جیون میں اس نے کارے کرے ہیں جو آشری جیون میں کارے کرے ہیں جن کے لائک ہم نہیں تھے تو ابھی ہم پر آشیش کی گئے ہلیلویہ آر تیسو پت کہتا ہے دھنے ہیں وہ راجہ جو پربو کے نام سے آتا ہے سرگ شانتی اور آکاش مانڈل میں وہ ہوشنہ 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 کے نعرے لگا رہے آج فیس بک پر صبح سے مشہدہ رہی ہیں اور ہوشنہ 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 میں اور آپ بھی ہوشنہ 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 چلا رہے ہیں یہ پربو کے نام سے آتا ہے ہوشنہ ہالیلویہ یہ وہ ہی بھیڑ ہے میرے پری 49 عورت پر کہتا ہے جب بھیڑ میں سے کچھ فریسی اس سے کہنے لگے اب فریسیوں کو چنتہ ہونے لگی جیسے ہی پربی یشو مسیح کی پاہوائی ہونے لگی پربی یشو مسیح کو راجہ بنانے کے لئے وہ لوگ لے جا رہے تھے اور وہ پربی یشو مسیح کی انکاریں کو جانتے تھے پریز ڈالورڈ پریز ڈالورڈ پاسٹر نیلما بیلی جی جے مسیح کی ہاللویہ پریز ڈالورڈ اور وہ کچھ فریسیوں سے ڈانٹ کر کہنے لگے گروہ اپنے چلوں کو ڈانٹ فریسی تو چڑھ دے اس بات سے کہ اس کے نارے لگ رہے ہیں ہوشانہ کے نارے لگ رہے ہیں اور چلوں کو کہنے لگے چلوں کو چلوں سے کہیں ڈانٹ ان کو یشو مسیح کی کہنے لگے چلوں کو ڈانٹ یہ چلا رہے ہیں انتم لائن جو بڑی مضبوط لائن ہے خدا کا وہ جب جب ابراہم کی سنتان کر دوں گا پریز ڈالورڈ اور یہاں چالیسے پت پہ کہتا ہے اس نے اتر دیا ہے میں تم سے کہتا ہوں جدی یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے ہالیلویا مسیحوں اگر تم چپ رہے ہے مسیحوں اگر تم چپ رہے تو یہ پتھر یعنی انہ جاتی کے لوگ انہے لوگ جو مسیح کے نکٹ آ گئے مسیح کو اپنا لیا مسیح ان کے جیون میں کام کرنے لگا یشو مسیح وہ چلا رہے ہیں آج کیوں یشو مسیح کو لوگ چلا رہے ہیں اسی لیے چلا رہے ہیں کہ ہم جیسے مسیحی لوگ ہم لوگ جو تیس سالے چالیس سال پچاس سال اسی سال سو سال سے مسیح ہیں پر اس کے وچن کو نہیں سنا رہے اس کی مہمانی کر رہے اس کی اراغنانی کر رہے اور وہ کہتا ہے اگر میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے آج ہم جیسے پتھر چلا رہے ہیں انجاتیاں جو پربو کو ایک سال دو سال چار سال پانچ سال سے جانتی ہیں وہ چلا رہے ہیں پربو کے کلام کو لے کر کہا ہمارے چار اور پربو کے وچن کو پھیلیا جا رہا اسی لیے تم نہیں بول رہے تم چپڑے ہو اگر تم جب اٹھ جاتے تو یہ پتھر چلا رہے ہیں اس لیے کہ تم نہیں بولے تمہیں پربو کا پرچار کرنا تھی یہ تھا جبکہ تم جنم سے مسیح ہو خدا کو تم نے جانا ہے لیکن چپ ہو praise the lord yes hallelujah وہ کہتا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ تم چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں hallelujah hallelujah اور میرے پریوں میرے حزیزوں یہ وہ ہی بھیڑ تھی جو پربو یشو مسیح جیون دینے والا آششری کرم دیکھے جنہیں جیوت کیا جن کو بھوکوں کو کھانا کھلایا لگڑوں کو چلایا اندوں کو دکھایا hallelujah یہی بھی آنے والے سمیں میں کہہ گی زندگی دینے والے یشو مسیح کو کہہ گی اسے کروس پر چڑھا دو اور زندگی چھننے والے بربا سے کے لیے کہہ گی اس بربا کو چھوڑ دو آج یہی استثیح میں ہم لوگ جی رہے میرے پریوں آج بھی ہم نہیں سوال پائے آج بھی لوگوں کا جیون ایسے ہی چل رہا ہے جیوت یشو مسیح کو جو جیون دینے والا اور بہتائیت کا جیون دینے والا اس یشو مسیح کو کہہ رہے ہیں سولی پر چڑھا دو اور جو جیون چھننے والا جیون کو لینے والا کون بربا اس بربا کو کیا کرا بربا کو انہوں نے چھوڑ دیا میرے پریوں میرے عزیزوں ہمیں سمجھنے کا سمجھ ہے اپنے آپ کو جھانچیں اپنے آپ کو دیکھیں اپنے آپ کو پہچانیں ہالیلویا کیوں آئے بھی دو سال تین سال چار سال ہو گئے جو پرمو میں آئے ہیں وہ لوگ تم سے زیادہ پرچار کر رہے ہیں تم سے زیادہ پرمو کے کلام کو سنا رہے ہیں تم سے زیادہ وشواسی ہیں جو چالیس سال پچاس سال سو سال سے مسیح ہیں اور ان کے جیوان سن ناٹوں میں پڑھے ہیں کھایا پیا اور سو گئے یہ جیوان ہے کیوں چھلا رہے ہیں آج فیس بک پر دیکھ لو فلا بھائی فلا بہن چھلا رہے ہیں پرمو کے کلام کو سنا رہے ہیں ہالیلویا پرمشت کا دھنیواد ہو تو میرے پریوں جان لیجے وہ کہہ رہا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ چھپ رہے تو پتھر چھلا اٹھیں گے ہالیلویا پرمو اپنے وچن پر بہت آشیز دے برکت دے آئیے ہم سے پرات نہ کریں پریز دلوڑ سر و شکتیمان پتہ پرمشت تیرا دھنیواد دیتے تیری اپستتی تیرے پیار کے لیے تیری دیا تیری کرونا کے لیے خدا ہوں کہ تُو نے ہمیں سمالہ آشیز دی برکت میں دی میرے خدا دھنیواد دیتے تیرے وجہی جلوس کو ہم نے دیکھا ہے آج پرمو جو ڈالیاں لے کر چل رہے تھے پرمو جو ڈالیاں لے کر چل رہے تھے ہوشنہ کے نعرے لگا رہے تھے ہوشنہ 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 کے نعرے لگ رہے تھے پرمو تیرا دھنیواد دیتے خدا وان تو ہردوں کو جاننے والا پرمو ہے تو ہم پرمو ابھی تک اندھکار میں جیمن گزار رہے پیارے پرمو تیرا دھنیواد دیتے کہ تُو اپنے وچن کے مادیم سے بہت سا بیج ہمارے دیوان جیمن میں ڈالتا ہے اور جہاں جہاں یہ بیج گرا ہے میرے پرمو آج کے وچن جو گرا ہے پرمو یہ پھلوانت ہونے بھائی پتہ پرمو ہالیلویا جیسے وچن کہتا ہے اگر تم چپ رہے تو یہ پتھر چھلا اٹھیں گے ہالیلویا پرمیشور تیرا دھنیواد پرمو جتنے میرے بھائی بہنوں سب کو آشیز دینا برکت دینا سب پر برکت آشیز پڑھ بون کرنا خدا رات نہ کرتے ہیں جتنے آف لائن دیکھیں گے پرمو نے آشیز شد کیجئے اپنے انگرے میں رکھیں رات نہ کرتے ہیں وشیش طور سے جو لوگ بیمار ہیں خدا خدا پرات نہ کرتے ہیں تیرے داس کے لیے پرمو جی ڈاکٹر روہد لال کے لیے پرمو یہ شمسی جو آپریشن تو ہو چکا ہے لیکن وہ کمزوری کے عالم سے گزر رہے ہیں بلڈ کی بہت سکھ ضرورتیں پیارے خدا تو اپنی دیا کر تو اپنی دیا کر اپنے بیٹے پر اس ہسپیٹل میں اپولو ہسپیٹل میں جتنے بھی لوگ ہے پرمو یہ شمسی تیرے نام سے میں سب کی چنگائی مانگ لیتا ہوں ہالیلویا سب کی چنگائی مانگ لیتا ہوں پرمو جو لوگ دکھ تکلیف نشے بادی میں کسی اور چیز میں پرمو سب کے جیون کو پرمو مانگ لیتا ہوں کہ پرمو آپ میں چھوڑتے چلے جائے آپ کی سنگتی میں چلے پرات نہ کرتے ہیں جبکہ کل سے دو بھوک سبتہ اسٹارٹ ہو رہا ہے پرمو اس دو بھوک سبتہ میں کیلئے ہم تیار ہو سکیں تیرے بچن کو لوگوں میں شیئر کر سکیں ان باتوں کو سیکھیں جو پرمو تو چاہتا ہے خدا تیرے اس بلیدان کو ہم جان سکیں تیرے اس بلیدان کو تیرے کروسی کران کو ہم دیکھ سکیں پرمو جو تیرے کروسی کران کو ہم جان سکیں پرمو کہ تُو نے کتنا بڑا بلیدان پیتہ تیرا دھنیواد تیرے بچن خدا تُو نے ہمیں استعمال کیا تیرا دھنیواد پیتہ جی کے سموگے شجے کے نام سے پہتر آدمہ کی اگوائی میں پراتہ کو مانگ لیتے ہیں آمین آمین ہالیلویہ پریز ڈالورڈ ربا سب کو آشیش دے اور کل سات سے آٹھ سسٹر ریتہ شرمہ جو کی ناکپور سے ہماری بہن ہے اور اور یہ سسٹر پریز ڈالورڈ اور آٹھ سے نو ہماری بہن رینو کا سائلس یہ دونوں بہنیں پربو کے مچن کو لے کے آ رہی ہیں ساتھ سے آٹھ اور آٹھ سے نو ضرور ان کے ساتھ جڑیے اور راتریوں میں دس سے ساڑھے دس آپ آگرہ مسیح منڈلی کے ڈیلی ڈیووشن میں ضرور جڑیں کیونکہ پربو آپ سے ملنا چاہتا ہے پربو پربو آپ سے ملنا چاہتا ہے خداون آپ سبوں کو بہت آشیش دے برکت دے اور اپنی پناہونے کے معنی میں رکھیں جائے مسیح کی ہیلیلویہ پربو کا دھنیواد ہو پربو کے وچنوں کا دھنیواد ہو پریز دے لارڈ اور میسیس شبنم ڈیویڈ نے کل کے پرچار کے لیے دونوں سسٹرز کے نام ڈال دیئے ساتھ سے آٹھ سسٹر ریتہ شرمہ اور آٹھ سے نو سسٹر رینو کا سائلس جائے مسیح کی ہیلیلویہ پریز دے لارڈ موسیقی